بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو میں نے یہ ارز کی تھی کہ اس کورس کے اندر ہم بہت ساری چیزیں اشاروں پر سیکھی جاتی ہیں یعنی عربی گرامر جب آپ سیکھتے ہیں تو اس کے اندر اس کو جب بیان کیا جاتا ہے نا کہ یہ کون سا سیغہ ہے یہ کون سا غرب ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں اشاروں کے ذریعے سکھائی جاتی ہیں اشاروں سے مقصد یہ کہ وہ آسان ہو جائے میں نے ارز کیا تھا کہ دائے ہاتھ ہم اس میں استعمال کریں گے مذکر کے لیے بائے ہاتھ استعمال کریں گے مونس کے لیے یعنی مذکر کا سیغہ ہوگا جس کو میل اور فیمل کہا جاتا ہے مذکر اور مونس تو مذکر کے لیے جب ہم کوئی سیغہ استعمال کریں گے وہ پرونان ہو وہ غرب ہو کوئی بھی چیز ہو تو اس کے لیے ہم دائے ہاتھ استعمال کریں گے اور موڈنس کے لئے بایا ہاتھ استعمال کریں گے پھر میں نے بتایا کہ عربی اور انگریزی کی گرامر میں ایک بنیادی فرق کی ہے کہ انگریزی کے اندر ایک سنگولر ہوتا ہے ایک پلورل ہوتا ہے بیچ کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے یعنی یا اس میں واحد ہیں یا اس میں جمع ہیں عربی میں ایک تیسری چیز بھی ہوتی ہے بیچ کی جس کو تصنیہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تصنیہ کا مطلب ہوتا ہے دو یعنی انگریزی میں دیکھیں انگریزی میں جب آپ سنگولر استعمال کریں گے تو آپ کہہ دیں گے ہی جب پلورل استعمال کریں گے تو آپ کہہ دیں گے دے ٹھیک ہے لیکن جب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ دو مرد یا وہ دو عورتیں اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہیں اگر اسی کو آپ مونس میں لے جائیں تو یہ شیع ہو جائے گا یہ پھر وہی دے ہو جائے گا لیکن دو کے لئے کچھ بھی نہیں ہیں یا تو یہ ہے کہ آپ الگ سے اضافہ کریں کہ بوت بولیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن بوت تو پرونان نہیں ہے نا وہ تو ایسے ہی ہیں جیسے آپ اردو میں بولتے ہیں دو الگ سے تو کوئی پرونان نہیں ہے اس کی مثال آپ یہ سمجھیں جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا اس نے کہا یہ سنگولر ہے واحد ہے یہ اور دوسرا ہم کہتے ہیں انہوں نے کہا یہ جمع ہے یہ جو ہے نا یہ واحد ہے اور انہوں یہ جمع ہے بیچ کے لئے اردو میں بھی کچھ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں آپ جو کہیں گے تو آپ یہ کہیں گے ان دونوں نے کہا تو دونوں یہ تو پرونان نہیں ہے سمجھ جا رہی ہے یہ تو عدد ہے آپ کہیں ایک نے کہا دو نے کہا تین نے کہا چار نے کہا پانچ نے کہا یہ تو آپ کچھ بھی کہہ دیں کہ ان پانچ نے کہا ان چھے نے کہا ان ساتھ نے کہا یہ پروناؤن نہیں ہے عربی کے اندر مستقل ایک پروناؤن ہے جس کو ایک واحد ہوتا ہے ایک جمع ہوتا ہے جو دو ہوتے ہیں اس کو عربی میں تصنیع کہا جاتا ہے تصنیع کا مطلب دو تو یہ ایک بہت بنیادی فرق ہے انگریزی کی گرامر میں اور عربی کی گرامر میں کہ وہاں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں عربی میں تیسری چیز بھی ہوتی ہیں اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے پھر عربی زبان مزید وسیع ہوتی چلی جاتی ہے مزید پھیلتی ہے یعنی اگر انگریزی ان دو میں مناصر ہو جاتی ہے تو عربی کے اندر ایک تیسری چیز بھی آ جاتی ہے اس طرح اور بہت ساری ایسی چیزیں جو اور کسی زبان میں نہیں ہیں عربی گرامر کے اندر ہیں جس کی وجہ سے عربی جو گرامر ہے یہ بہت پھیلی ہوئی ہے بہت وسیع ہے انگریزی کی طرح یا دوسری زبانوں کی طرح محدود نہیں ہے عربی کی زبان بہت وسیع اور بہت پھیلی ہوئی ہے تو اس لیے ہم جب اشارہ کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا آپ ایک اشارہ کریں گے اکالہ اکالہ کا مطلب ہوتا ہے اس ایک مرد نے کھایا یا شریوہ اس ایک مرد نے پیا اب جب آپ اس کو بیان کرتے ہیں تو بیان کرتے وقت اس کے اندر ہم کئی چیزیں بیان کرتے ہیں اب جب آپ نے ایک کا اشارہ کرنا ہوگا تو ایک انگلی سے کریں گے تصنیعہ کا اشارہ کرنا ہوگا ابھی میں تصنیعہ بولوں گا تو آپ کو سمجھ آئے گا نا تصنیعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے تصنیعہ کا مطلب ہوتا ہے دو واحد ایک کو بولتے ہیں تصنیعہ دو کو بولتے ہیں جمع دو سے زیادہ جتنا بھی ہو تین اور چار اور جس کو ہم سب کہتے ہیں یا وہ سب یا انہوں نے یا انہیں جو بھی کہہ دیں تو ایک واحد ہوتا ہے ایک تصنیعہ ہوتا ہے ایک جمع ہوتا ہے تو واحد کا اشارہ ہم کریں گے ایک انگلی سے تصنیعہ کا اشارہ کریں گے دو انگلیوں سے اور جمع کا اشارہ کریں گے چار انگلیوں سے ٹھیک ہے اچھا جب آپ دائیں ہاتھ سے ایک انگلی سے اشارہ کریں گے اس سے ایک بات تو ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ یہ مذکر ہے یہ کیا ہے مذکر ہے اس لیے کہ آپ نے اس ایک انگلی سے اشارہ کیا ہے اس ایک انگلی سے اشارہ نہیں کیا سمجھا رہی بات تو پہلی چیز اس اشارے سے یہ تے ہوگی کہ آپ مذکر کی بات کر رہے ہیں دوسرے نمبر پر چونکہ اشارہ آپ نے ایک انگلی سے کیا ہے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ واحد ہیں اگر دو سے کیا ہے تو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ تصنیح ہے چار سے کیا ہے تو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ جمع ہیں اس کے بعد تیسری چیز میں نے آپ سے عرص کی تھی کہ ہر زبان میں ہوتا ہے غائب مخاطب اور متقلم ٹھیک ہے فرس پرسن ہوتا ہے سیکنڈ پرسن ہوتا ہے تھرڈ پرسن ہوتا ہے ٹھیک ہے فرس پرسن متقلم کو کہتے ہیں سیکنڈ پرسن مخاطب کو کہتے ہیں تھرڈ پرسن غائب کو کہتے ہیں تو آپ جب اشارہ یوں کریں گے فرس پرسن کے لیے اس میں اشارہ ہم کرتے ہیں اپنی طرف ٹھیک ہے ایک انگلی سے اشارہ ہوگا تو وہ واحد کا ہوگا چار سے ہوگا تو وہ جمع کا ہوگا سامنے کی طرح جو آپ اشارہ کریں گے یہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے مخاطب کے لیے ہوتا ہے اور اگر اس طرف کریں گے یہ غائب کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب جب آپ اشارہ ایک اشارہ یوں ہے ایک اشارہ یوں ہے ایک اشارہ یوں ہے تو اگر آپ نے دائیں ہاتھ سے ایک انگلی سے اس جانب اشارہ کیا اس سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ غائب ہے یہ تھرڈ پرسن ہے نہ فرس پرسن ہے نہ سیکنڈ پرسن ہے سمجھ آرہی بات تو اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غائب ہے یا مخاطب ہے یا متقلم ہے ٹھیک ہے تو گویا اشاروں سے ایک بات ہمیں یہ سمجھ آئی دوسری بات یہ سمجھ آئی تیسری بات یہ سمجھ آئی چوتھی بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جب آپ ورگ تینسز ہوتے ہیں جس طرح انگریزی میں پاسٹ ہے پریزنٹ ہے فیوچر ہے پھر اس میں پرفیکٹ ہے سمپل ہے جو بھی اس طرح کے تینسز ہیں وہ بھی اشاروں میں ہم نے رکھے ہیں یعنی اس کورس میں ہم یہ باقاعدہ بولیں گے نہیں کہ یہ فعل ماضی ہے یہ فعل مزارہ ہے یہ اس میں فائل ہے فعل امر ہے فعل نہیں یہ بولیں گے نہیں بس جواب اشارہ کریں گے وہ بات آپ کے اشارے میں خود بخود آ جائے گی تو مثال کے طور پر یہ آگے ہم پڑھیں گے مثال سمجھانے کے لیے کہ اشاروں میں کتنی چیزیں اس میں ہم بیان کرتے ہیں اب فعل ماضی کا اشارہ ہم کرتے ہیں اس طریقے سے فعل مزارہ کا کرتے ہیں اس طریقے سے پھر امر کا اشارہ ہم اس طریقے سے کرتے ہیں تو آپ کے اشارے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ہاتھ یوں ہیں یا یوں ہیں یا یوں ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے مزارہ ہے امر ہے نہیں ہے یہ سینٹنس کون سا ہے کون سا ٹینس ہے اور کون سا ٹینس کا کون سا سینٹنس ہے یہ اسی سے پتہ چلتا ہے تو ہمیں فعل کا بھی پتہ چلتا ہے کہ فعل ماضی مزار عمر کیا ہے وہ بھی اشارے سے پتہ چلتا ہے اس کے بعد پانچری ایک چیز آتی ہے کہ یہ معلوم ہے یا مجھول ہے ایکٹیو وائز اور پیسیو وائز جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ فعل معروف ہے یا فعل مجھول ہے تو یہ بھی ہم زبان سے نہیں بولتے وہ بھی اشاروں کے ساتھ کہ معلوم کا اشارہ الگے اور مجھول کا اشارہ جب ہم کرتے ہیں اس میں ہاتھ کو یوں پھیرا جاتا ہے مجھول کے اشارے میں تو وہ اس سے متعین ہو جاتا ہے کہ یہ فعل معلوم ہے یا مجھول ہے تو اب دیکھیں میں یہ ارز کر رہا تھا کل بھی میں نے یہ بات ارز کی تھی کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کو بیان کریں کہ آپ سے کوئی پوچھے یہ کون سا سی ہے تو آپ جواب میں کہیں یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا سی ہے آپ بچ جاتے ہیں اور اشارے کے ذریعے یہ ساری چیزیں آپ بیان کر دیتے ہیں تو ایک تو اس میں اشارے ہیں اور یہ اشارے بہت اہم ہیں اگر اشارے آپ نہیں کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے اس لئے کہ ہم جب پوچھیں گے کہ یہ کون سا سیغہ ہے یہ کون سا ورب ہے تو بس آپ سے ہی پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ اس کا اشارہ کر دیں جب آپ اشارہ کر دیں گے پتہ چل جائے گا کہ آپ کو یہ سمجھ آیا یا نہیں آیا سمجھ آری بات یہ کورس پڑھنے کے بعد یا دو تین اسباق آگے پڑھنے کے بعد کوئی لفظ آپ کے سامنے آیا قرآن کریم کا تو پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ اس کا اشارہ کریں بس جب آپ اشارہ کر دیں گے سامنے والے کو خود پتہ چل جائے گا اس کو یہ کتنا سمجھ آیا کتنا سمجھ نہیں آیا اس لئے اس میں اشارے بہت اہم ہیں اس کو توجہ دینی ہے اور دوسری بات میں نے یہ ارز کی تھی کہ قرآن کریم کے اندر ریپیٹ ہوئے بہت سارے الفاظ مکرر آئے ہیں بار بار آئے ہیں تو اگر وہ الفاظ ہم سیکھ لیتے ہیں جو بار بار آئے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں جہاں وہ لفظ ریپیٹ ہوا ہے ان سب کا ترجمہ میں آ جائے گا اس طرح میں ارز کیا تھا پروناؤن ہے پروناؤن ہر زبان میں استعمال ہوتے ہیں ضمیر جس کو کہا جاتا ہے اب وہ ہر زبان میں بہت زیادہ استعمال ہونے والی چیز ہیں تو اگر ضمیر آپ کو ایک دفعہ یاد ہوگئی جہاں جہاں قرآن میں وہ ضمیر استعمال ہوگی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہاں اس کا مطلب کیا ہے اور تیسری بات میں نے یہ ارز کی تھی کہ ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمہ میں ہم اس بات کی کوشش کریں گے جس کو ہم تقتیعی ترجمہ کہتے ہیں تقتیعی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا یعنی توڑ 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 کے اس کا ترجمہ کریں سمجھ داری بات مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین یہ جو ہے اس کا آپ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے آپ اس کا کریں پھر اس کا کریں پھر اس کا کریں پھر اس کا کریں یہاں اس کا اس کا اس طرح توڑ توڑ کے جب آپ ترجمہ کرتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ آسان ہو جاتا ہے اور اردو میں نسبتاً آسان اس لیے ہوتا ہے کہ اردو کے اندر عربی کے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں میں نے کل بتا دیئے تھا سور فاتح کے اندر آپ جو بھی آیت اٹھا کے دیکھیں گے قرآن کی اس کے اندر آپ کو ضرور ایسے الفاظ ملیں گے جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں تو ہم اس کا تختیر ترجمہ کرتے ہیں ان چیزوں کی مشق کے ساتھ ہم نے اس کو پڑھنا ہے تو آج جو ہم نے چیز پڑھنی ہے لیول ون کے بارے میں میں خلاصہ عرض کر دوں لیول ون کے اندر بیس اسواق ہیں ہر لیول میں بیس سبق ہیں ٹوٹل تین لیول ہیں تین لیول کے اندر ساٹھ اسواق ہیں پہلے لیول کے اندر جو بیس اسواق ہیں ان میں سے آٹھ اسواق کے اندر ہیں زمائر زمائر جن کو پروناؤن کہا جاتا ہے ٹھیک ہے پہلے آٹھ سبق جو ہم پڑھیں گے اس میں کیا ہے زمائر پڑھیں گے پروناؤن دوسرے آٹھ اسواق میں ہم پڑھیں گے فعل کہلیں گردان کہلیں یا ورد کہلیں کچھ بھی کہلیں ٹھیک ہے فعل ماضی مزارے عمر نہیں اس میں فائل اس میں مفول یہ گردانیں ہم پڑھیں گے سولہ اسواق یہ ہو جائیں گے اگلے دو اسواق میں اسماع موصولہ اور اسماع اشارہ یہ آگے آئیں گے تو میں سمجھا دوں گا ہٹھارہ اسواق یہ ہو گئے اور آخری جو دو اسواق ہیں اس کے اندر پورا ریویجن کروائے گیا ہے پورے اٹھارہ اسواق کو دوبارہ ریویجن کروائے گیا تاکہ یہ سمجھ میں آ جائیں یہ اس کا خلاصہ ہے تو اب پہلے نمبر پہ جو ہم نے پڑھنا ہے وہ زمائر پڑھنی ہے میں یہاں پہلے لکھ دیتا ہوں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہوں اچھا ایک بات یہ ارز کر دوں کہ تصنیہ جیسا میں نے ارز کیا کہ تصنیہ عربی میں استعمال ہوتا ہے یہ متقلم میں استعمال نہیں ہوتا تصنیہ عربی میں غائب میں استعمال ہوگا مخاطب میں استعمال ہوگا لیکن متقلم میں وہی دو ہیں یا یہ کہیں گے میں یا کہیں گے ہم سمجھاری بات جس طرح یہاں اس میں دو دو ہیں نا دو کے لئے الگ ہیں متقلم میں نہیں ہے فرس پرسن میں دو استعمال ہوں گے یا ایک یا جمع اس سے پھر دو بھی آ جائیں گے چار بھی آ جائیں گے تو یہ چار الفاظ ہیں اور یہ ہے مذکر کے لئے ٹھیک ہے تو اس کا ترجمہ وہ خود بخود آپ کے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک مرد ہما کا مطلب ہوتا ہے وہ دو مرد ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ سب مرد اور انتا کا مطلب آپ ایک مرد انتما آپ دو مرد انتم آپ سب مرد آنا کا مطلب میں ایک مرد اور نحنو کا مطلب ہم سب ٹھیک ہے تو اب میں یہ پڑھتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں اشارے کے ساتھ تھوڑا فاصلے سے بیٹھیں تاکہ آپ اشارہ کر سکیں ہوا پڑھیں میرے ساتھ ہوا صحیح بیٹھیں کھل کے تاکہ اشارہ کریں نہیں نہیں اس طرف دائیں طرف سامنے نہیں ہاں ہوا ایک انگلی سے ہوا ہما ہم ٹھیک ہے ایک انگلی سے ہوا پھر دو انگلی سے ہما پھر چار انگلی سے ہم ٹھیک ہے ہوا ہما زور سے بولیں آپ لوگ تو شرمائے رہے ہیں ہوا ہما ہم ہوا ہما ہم ہوا ہما ہم ٹھیک ہے وہ ایک مرد وہ دو مرد وہ سب مرد وہ ایک مرد وہ دو مرد وہ سب مرد ہوا ہما ہم ٹھیک ہے اس کے بعد سامنے کی طرف انکا انتما انتم انکا انتما انتم انکا انتما انتم آپ ایک مرد آپ دو مرد آپ سب مرد آپ ایک مرد آپ دو مرد آپ سب مرد آپ ایک مرد آپ دو مرد آپ سب مرد اس کے بعد پھر متقلم کی طرف انا نحنو اس میں دو ہی ہیں ایک انگلی سے پھر چار انگلی سے انا نحنو انا نحنو انا نحنو نحنو میں ایک مرد ہم سب مرد میں ایک مرد ہم سب مرد میں ایک مرد ہم سب مرد ٹھیک ہے اب یہ عربی کی گردان پہلے پڑھتے ہیں ہوا ہما سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے اشارہ کریں ہوا ہما ہم انتا انتما انتم انتما 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 ابھی اس کا صرف ترجمہ پڑھتے ہیں وہ ایک مرد وہ دو مرد وہ سب مرد آپ ایک مرد آپ دو مرد آپ سب مرد میں ایک مرد ہم سب مرد وہ ایک مرد وہ دو مرد وہ سب مرد آپ ایک مرد آپ دو مرد آپ سب مرد میں ایک مرد ہم سب مرد وہ ایک مرد وہ دو مرد وہ سب مرد آپ ایک مرد آپ دو مرد آپ سب مرد میں ایک مرد ہم سب مرد اب عربیوں پڑھیں ہوا ہما ہم انتا انتما انتم انا نحنو اب میں اشارہ کروں گا آپ نے عربی میں پڑھنا ہے اشارہ کے ساتھ اشارہ کریں اشارہ کریں پھر پڑھیں عربی میں پڑھیں پھر پڑھیں پھر پڑھیں ابھی اس کا ترجمہ پڑھیں پھر پڑھیں ترجمہ ابھی میں ترجمہ پڑھوں گا آپ نے زمیر پڑھنی ہے وہ ایک مرد وہ دو مرد وہ سب مرد آپ ایک مرد آپ دو مرد آپ سب مرد میں ایک مرد ہم سب مرد ابھی میں زمیر پڑھوں گا آپ ترجمہ پڑھیں ہوا ترجمہ پڑھیں ہوا ہما ہم انتا انتما انتم انا نحنو ابھی میں اشارہ کروں گا ایک سیوے کا آپ بتائیں میرے اشارہ کو دیکھ کے بتائیں ہم ہم ایک ساتھ سارے بولیں ایک کے لئے نہیں سب بولیں ہم ہم نہیں پھر پڑھیں میرے ساتھ نہیں آیا ہوا ہما ہم انتا انتما انتم انتن انتن انتا ہما ہم انتا انتما انتم انا نحنو ہوا ہما ہم انتا انتما انتم انا نحنو ہوا ہما ہم تھوڑا پسینہ نکالے گے تو آیا گے اس سے آسان تو نہیں ہے ہوا ہما ہم انتا انتما انتم انا نحنو ہوا ہما ہم انتا انتما انتم انا نحنو اب میں اشارہ کرتا ہوں آپ پڑیں پھر پڑیں اشارہ کریں پھر پڑیں پھر پڑیں گھڑ پڑ ہو رہی ہے ہاں پڑیں پھر پڑیں سمجھ آیا آپ میں اشارہ کرتا ہوں آپ بتائیں سارے نہیں بول رہے ہیں سارے بولیں سارے نہیں بولیں پھر میں ایک ایک سے پوچھوں گا اگر سارے ایک ساتھ بول رہے ہیں تو چھپ جائیں گے پتہ نہیں چلے گا نہیں بولیں گے تو ایک ایک سے پوچھوں گا یہ بولیں ено پڑیں گے پڑیں گے پڑیں گے پڑیں گے یہ ہاتھ تھکے گا تو پتہ چلے گا کچھ سیکھا ایسے تھوڑی پتہ زبان تو تھکتی نہیں ہے ہاتھ تھکے گا تو پتہ چلے گا سیکھا ورزش بھی ہو جائے گی مفت میں نہیں الف نہیں آئے گا یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے ٹھیک ہے تو اب اس کا ترجمہ پڑھیں اشارہ کے ساتھ اشارہ کے ساتھ اشارہ کریں پھر پڑھیں اب میں بیچ میں سے کوئی ترجمہ بولوں گا آپ نے اس کا ضمیر پڑھنی ہے آپ سب مرد آپ سب مرد ان تم ہم سب مرد ہم سب مرد اشارہ کے ساتھ بولیں ہم سب مرد وہ دو مرد آپ دو مرد آپ دو مرد آپ ایک مرد وہ ایک مرد آپ سب مرد آپ سب مرد یہ بیرے ساتھ پڑھیں ایسے تھوڑی آزار پڑھیں ہوا ہم سب مرد ہم سب مرد نحنو ہوا ہما ہم انتا انتما انتم انا نحنو ہوا ہما ہم انتا انتما انتم انا نحنو آپ پڑیں اسارہ کریں پھر پڑیں پھر پڑیں پھر پڑیں ٹھیک ہے آپ بتائیں ہوا 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 آنہ آنہ ٹھیک ہے اس کو کہا جاتا ہے زمائر منفصلہ زمائرہ ابھی میں نے مش کروائی نہیں ہے جس طرح ہم کرواتے ہیں یہ تو یہ صحیح سٹارٹ ہے لیکن آپ اس پہ تھوڑی محنت کریں گے تو یہ آپ کو صحیح سمجھ آئے گا اب دیکھیں یہ چھے الفاظ ہیں یہ زمائرہ منفصلہ ہیں جن کو ہم انگریزی کے اندر سبجیکٹیو پروناؤن کہتے ہیں پروناؤن کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں کچھ پروناؤن سبجیکٹ بنتے ہیں کچھ پروناؤن ابجیکٹ بنتے ہیں پھر مختلف الگ الگ قسمیں پروناؤن کی ٹھیکے تو سبجیکٹیو پروناؤن میں ہوتے ہیں جو فائل بنتے ہیں جو شروع میں آتے ہیں جس سے آغاز ہوتا ہے جملے کا جیسے دیکھیں ہی یہ بھی پروناؤن ہے اور ہم یہ بھی پروناؤن ہے اور ہز یہ بھی پروناؤن ہے ہے نا پروناؤن اور ایک ہی پروناؤن ہے یہ بھی واحد مزتر غائب کا ہے یہ بھی غائب کا یہ بھی غائب کا ہے لیکن یہ سبجیکٹیو ہے یہ اوبجیکٹیو ہے اور پھر یہ آگے الگ الگ اس کے نام ہے ٹھیک ہے کوئی پزیسے ہوئے کوئی ریفلیکٹیو ہے کوئی اوبجیکٹیو ہے کوئی سبجیکٹیو ہے مختلف اس کی قسم ہے تو ضمیر تو ایک ہی ہے یہ بھی وہی ہے یہ بھی وہی ہے یہ بھی وہی ہے لیکن جب آپ اس کو فائل بنائیں گے تو ہی بولیں گے اسی کو جب آپ مفہول بنائیں گے تو ہم بولیں گے سمجھ آری بات جیسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں نا he told me he told me تو اب آپ نے he کہا کہ اس نے مجھے کہا اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا تو پھر آپ یہ نہیں کہتے ہیں i told he یہ تو نہیں کہتے ہیں نا i told he کیا کہتے ہیں i told him i told him تو یہ him اور he دونوں پروناؤن ہیں اور دونوں واحد مذکر غائب کے لئے ہیں لیکن ایک subjective ہے ایک objective ہے اسی طرح یہ جو ہوا ہما ہم انتا انتما انتما نحنو ہے یہ بھی subjective کروناؤن ہیں یہ وہاں استعمال ہوں گے جہاں یہ فائل بن رہے ہوں جہاں یہ فائل بن رہے ہوں ان سے جملے کا آغاز ہو رہا ہو پھر مبتدہ فائل وہ آگے ہم پڑھیں گے فرق سمجھ میں آ جائے گا ان کو عربی کے اندر کہا جاتے ہیں ضمیر منفصل ضمیر منفصل ساتھ کے ساتھ ضمیر منفصل کا مطلب ہوتا ہے الگ ضمیر الگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی لفظ کے ساتھ ملی نہیں ہوتی ہے ضمیر یہ الگ سے آتی ہے کچھ ضمیریں عربی میں ایسی ہیں جو مل کر آتی ہیں وہ جب آگے ہم ضمیر متصل پڑھیں گے تو وہ پتہ چل جائے گا تو ان کو ضمائر منفصلہ کہا جاتا ہے ضمائر منفصلہ اس کی جمع ہے ضمیر کی جمع ضمائر آتی ہے منفصل کو منفصلہ وہ اس کے ساتھ پڑھتے ہیں ضمائر منفصلہ اب یہ جو الفاظ ہیں نا ہوا ہما ہم انتا انتما انتم انا نحنو یہ قرآن کریم کے اندر چار ہزار سات سو ترپن مرتبہ استعمال ہوئے ہیں یہ چھے الفاظ ٹھیک ہے یہ چھے الفاظ قرآن کریم میں چار ہزار سات سو ترپن مرتبہ استعمال ہوئے ہیں تو اگر آپ کو یہ صحیحہ دے جاتے ہیں اس کا مطلب جو ہم نے کل فیگر بتایا تھا کہ قرآن کریم کے کل الفاظ اٹھتر ہزار ہیں تو اٹھتر ہزار میں سے سارے چار ہزار تو آپ نے ایسے ہی سیکھ لئے سمجھ آری بات اس لئے کہ یہ بار بار ریپیٹ ہو کہ آپ کو ہر صفحے میں ہر صورت میں ہر جگہ یہ ضمیر آپ کو ضرور ملے گی آپ مثلا یہ جو آیت پڑھی جاتی نا یہ آتا ہے نا قرآن میں تو یہ وَهُوا 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 یہ باعوں کا مطلب تو اور ہوتا عربی میں تو یہ جو آتا ہے تو ان سب کا ترجمہ آپ کو پہ پہ چل جائے کہ اس ہوا کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہی کہ وہ ایک ہوا اللہ الخالق ہوا اللہ وہ ہوا العزیز الحکیم قرآن کریم جب آپ کھلیں گے آگے سامنے اس کی زمائر خود آئیں گی تو یہ چھے الفاظ قرآن کریم میں ریپیٹ ہو کر چار ہزار سات سو ترپن مرتبہ استعمال ہوئے ہیں تو یہ سیکھ کر گویا آپ قرآن کریم کے ساڑھے چار ہزار الفاظ سیکھ جاتے ہیں تو اب جہاں ضمیر آئے گی اس کو تو آپ پہچان سکتے ہیں اس کی کچھ مثالیں میں چند مثالیں ذکر کرتا ہوں پھر آپ اس کو گھر میں جا کے قرآن کریم کے اندر تلاش کریں تو اس سے تھوڑی سی مشکل رہے گی یہاں جو میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں مثلا ہوا کی مثال ہے ہوا الرحمن الرحیم یہ قرآن کریم میں آتا ہے نا اللہ 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 علیہ وہاں اس میں آتا ہے ہوا الرحمن الرحیم اب دیکھیں رحمان کا ترجمہ آپ کو آتا ہے آتا ہے نا اور رحیم کا ترجمہ بھی آتا ہے اور ہوا کا بھی آپ کو آ گیا ٹھیک ہے تو اب آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں نا کہ وہ سب پر مہروان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ٹھیک ہے اب یہ ترجمہ ہیں کہ آپ لفظ کو الگ الگ کریں اب اس کے آگے ہم جاتے ہیں مثلا ہما قرآن کریم کے اندر آتا ہے جب حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام جب غار میں گئے تھے تو قرآن کریم میں آتا ہے ان ہما فل غار ان ہما فل غار ان کا مطلب عربی میں ہوتا ہے جب ٹھیک ہے ہما کا ترجمہ آپ کو آگیا کیا مطلب وہ دونوں فی کا مطلب عربی میں ہوتا ہے میں یعنی اندر اور غار غار کو بولتے ہیں تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا اس ہما فل غار جب وہ دونوں غار میں تھے ٹھیک ہے تو اب یہ ہما جب آپ کو آگیا تو دیکھیں غار کا لفظ آپ کو خود ہی آتا ہے اس لیے جو میں نے ارس کیا ہے کہ اردو کے اندر عربی کے بہت سارے الفاظ ہیں یہ غار بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے اور عربی میں بھی یہ ہی ہے تو اب اس کا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں اِذْ هُمَا فِلْ غار جب وہ دونوں غار میں تھے اسی طرح ایک اور مثال آتی ہے اگر ہم ہم کو لیں مثال کے طور پر اُلَائِكَ هُمُلْ مُؤْمِنُونَ حَقَّ اُلَائِكَ کا مطلب ہوتا ہے یہ وہ ہے اس میں اشارہ ہے یہ آگے ہم پڑھیں گے کہ وہ سب یہ اس میں اشارہ ہے آگے جب پڑھیں گے میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا ابھی پھر آپ کنفیوز ہو جائیں گے اور ہم کا مطلب بھی وہ سب ہیں ٹھیک ہے یہ اشارہ کے لئے آتا ہے اُلَائِكَ مُؤْمِنُون کا مطلب مومنون ہوتا ہے کہ وہ سارے مومنین اور حقاً کا مطلب ہوتا ہے حقیقت میں یا سچ مچ ٹھیک ہے حقاً یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے تو اب اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ لوگ وہی در حقیقت مومن ہیں اُلَائِكَ وہ سب هُمُلْ مُؤْمِنُونَ وہی کیا ہیں مومن ہیں حقاً سچ مچ میں یا حقیقت میں اصل مومن وہی لوگ ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہم بھی یہاں پر آ گیا اسی طرح قرآنِ کریم میں آتا ہے اِنَّمَا اَنْتَنَرِّير ٹھیک ہے اِنَّمَا کا مطلب صرف اَنْتَا کا مطلب آپ آپ ایک مرد ٹھیک ہے حضور علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا ہے نریر کا مطلب ہوتا ہے برے انجام سے ڈرانے والا ٹھیک ہے تو اِنَّمَا اَنْتَنَرِّير کا مطلب صرف آپ کیا ہیں درانے والے ہیں یعنی آپ امت کو قوم کو برے انجام سے درانے والے ہیں کہ اگر غلط کام کیا تو انجام غلط ہوگا آپ کی یہ ذمہ داری ہے اَنْتُمَا کی مثال پرانے کریم میں آتا ہے اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ اب دیکھیں اَنْتُمَا کا مطلب کیا ہے تم دونوں اور وَاو کا مطلب عربی میں ہوتا ہے اور ٹھیک ہے اور مَن کا مطلب جو ٹھیک ہے اَتَّبَعَكُمَا اب اَتَّبَعَ اَتَّبَعَ یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ تم اور وہ جو تم دونوں کی اتباع کرے ٹھیک ہے یہ وہ اتباع کا لفظ ہے الْغَالِبُونَ یہ غالب کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے غالب ہونے والے ہو یا غالب رہو گے ٹھیک ہے کہ تم یعظتِ موسیٰ وَعظتِ حَارُونَ علیہ السلام علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے اَتَّبَعَكُمَ الْغَالِبُونَ کہ تم دونوں اور جو جو تم دونوں کی اتباع کریں گے وہی غالب رہیں گے ٹھیک ہے اب اسی طرح قرآن کریم میں اَتَّبَعَكُمَ کی مثال ہے فَحَلْ اَنْتُمْ شَاکِرُونَ فَحَلْ اَنْتُمْ شَاکِرُونَ ٹھیک ہے حَلْ کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کیا ٹھیک ہے اَنْتُمْ کا مطلب تم سب شاکِرون شکر سے شکر کرنے والے کیا ترجمہ ہوگا فَحَلْ اَنْتُمْ شَاکِرُونَ کیا تم سب شکر کرنے والے ہو فَحَلْ اَنْتُمْ شَاکِرُونَ کیا تم سب شکر کرنے والے ہو ٹھیک ہے اسی طرح قرآن کریم میں اَنَا کی مثال ہے وَا مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ وَاو کا مطلب کیا ہوتا ہے اور مَا کا مطلب نہیں ہوتا ہے جیسے اللہ نفی کے لئے آتا ہے نہ یہ بھی نفی کے لئے آتا ہے نَهِ اَنَا کا مطلب می مِنْ مِنْ کا مطلب ہوتا ہے سَ اور مشرقین کا مطلب مشرقین وَا مَا اَنَا مِنَ المشْرِقِينَ کے مطلب کیا ہوگا اور می مشرقین میں سے نہیں ہوں وَا مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ میں مشرقین میں سے نہیں ہوں اسی طرح نَحْنُ کی مثال قرآن کریم میں آتی ہے نَحْنُ اَوْلیا treadmill نحنو کا مطلب ہم اولیاء یہ ولی کی جمعہ ولی دوست کو بولتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ولی اللہ ولی اللہ کا مطلب ہی ہوتا ہے اللہ کا دوست اور کم یہ بھی ضمیر متصل ہے جب ہم آگے پڑھیں گے وہ اس میں آ جائے گا تو اس کا مطلب ہم تمہارے دوست ہیں تمہارے ولی ہیں نحنو اولیاء و کم ہم تمہارے دوست ہیں تو اب حرص کرنے کا مقصد ہی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ پرانے کریم اٹھائیں مثلا شروع سے شروع کر لیں پہلا پارا اٹھ لیں اور اس کے اندر ان زمائر کو تلاش کرنا شروع کریں ہوا ہما ہم انتا انتما انتما نحنو اور دوسرا ان چیزوں کو دھوراتے رہیں یہ میں کل سنوں گا بھی ٹھیک ہے یہ صرف وہ نہیں ہے کہ میں یہاں آیا تقریر کی اور بات ختم ہوگی پھر تو وہ فائدہ نہیں ہے میں نے تو سیکھا ہوا ہے نا میں تو یہ سیکھا ہوں گے تو ہم پہلی گلاس میں سیکھ لیتا ہیں جب درس نظامی میں آپ جاتے ہیں تو پہلی گلاس میں یہ چیزیں سکھا دی جاتی ہیں تو مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس وقت اٹھائیں گے جب آپ کو یاد ہوگے پھر جب آپ قرآن کریم کھولیں گے اور اس طریقے سے آپ غور کرنا شروع کریں تقریر کا مطلب سمجھ میں آیا الگ الگ کریں ہر لفظ کو واو کو الگ کریں من کو الگ کریں فی کو الگ کریں ہوا کو الگ کریں ساری جیسوں کو الگ کریں پھر ایک ایک کے ترجمہ پر غور کریں جو آتا ہے اگر آپ کے پاس بیاز والا قرآن ہے بیاز والا قرآن وہ ہوتا ہے جس میں ایک سطر میں آیت ہوتی ہے نیچے ایک سطر خالی ہوتی ہے پھر ایک سطر میں آیت ہوتی ہے پھر ایک سطر خالی ہوتی ہے اگر وہ ہے تو اس میں پینسل سے لکھتے رہیں نہیں ہے تو ویسے ہی اس کو دیکھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں تو یہ آپ کا سمجھیں ہوم ورک ہے تو کل انشاءاللہ یہ ہم زمائر سنیں گے پھر جو ہمارا دوسرا سبق ہے دوسرا سبق ہم پڑیں گے ٹھیک ہے آخر دعوانا الحمدللہ